اب آج کی سب سے بڑی راجنیت ایک خبر بیار کی مکہ منترین نتیش کمار آج پھر جی ڈیو کے راشتری ادھیکس چنے گا ہے پچھلے دو دن سے یہ خبریں چل رہی تھیں کہ جی ڈیو ٹوٹ سکتی ہے لیکن ٹی وی نائن باردوش نے بتایا تھا کہ جی ڈیو میں کوئی ٹوٹ نہیں ہوگی آج ہماری خبر صحیح ثابت ہوئی جو ہم نے کہا وئی ہوا دلی کے کانسٹیوشن کلب میں جی ڈیو راشتری کارکارنی کی بیٹھک میں للن سنگھ نے ستیفے کی پیشکش کی نتیش کمار کو راشتری ادھیکس بنانے کا پرستافس رکھا گیا جسے سویکار کر لیا گیا راشتری کارکارنی کے بعد جی ڈیو کی راشتری پریشت کی بیٹھک ہوئی جس میں نتیش کمار نے جی ڈیو ادھیکس بننے پر مہر لگی اس طرح نتیش کمار دوسری بار جی ڈیو کے ادھیکس چھنگے گئے لیکن راج نیتی میں بات اتنی سیدھی نہیں ہوتی ہے ہر کھٹ ناکرم کے اندر پرد در پرد کہانی چپی ہوتی ہے ملہی نتیش کمار جی ڈیو کی ادھیکس بننے ہو لیکن اتنا طے ہے کہ نتیش اور للن سنگھ کے بیٹھ سب کچھ ٹھیک نہیں چل رہا تھا سوال ہے آخر لوگ سوہ چناب سے این پہلے جی ڈیو کو راشتری ادھیکس چھننے کی ضرورت کیوں پڑی سوال ہے کہ جب نتیش کمار مکھی منتری بھی ہیں لوگ سوہ چناب میں وہ جی ڈیو کی سٹار کیمپینر بھی ہوں گے تو انہیں پارٹی کے ادھیکش پت کی اترک ذمہ داری کیوں لینی پڑی اسی لیے اصل بات کچھ اور ہے کیا ہے اندر کی خبر آئیے دیکھتے کئی کیاسوں اور خبروں کے بیٹھ جی ڈیو کی راشتری ایک کارکارانی کے بیٹھک شروع ہوئی تو للن سنگھ نتیش کمار کے دائیں طرف بیٹھے دکھائی دیئے علاقی ان کا چہرہ بجھا بجھا تھا دونوں نیتا اگل بگل تو بیٹھے تھے پر دوریاں نظر آ رہی تھی دونوں میں بات چیت نہیں ہوئی جی ڈیو کی راشتری پریشت میں بھی للن سنگھ نتیش کمار کی بگل والی کرسی پر بیٹھے تھے بھاشن دیا تو نتیش کے ادھیکش بننے پر خوشی کا اظہار کیا اس سے پہلے جب دلی کے کانسٹیوشن کلپ میں جی ڈیو کی راشتری کارکارانی کے بیٹھک شروع ہوئی تو نیتیش کمار اور للن سنگھ ایک ساتھ پہنچے دونوں نیتا ایک ہی گاڑی میں بیٹھ کر آئے کل بھی پارٹی کے پدا دھیکاریوں کی بیٹھک میں دونوں ایک گاڑی سے پہنچے تھے دلی میں دونوں نیتاؤں نے یہ دکھانے کی پوری کوشش کی ہے جی ڈیو نے چار پانچ دن سے اٹھ رہے سارے سوالوں کو ختم کرنے کی کوشش کی لیکن بی جی پی کے نیتا کہہ رہے ہیں کہ ابھی تو کھیل شروع ہوا ہے سوال یہ ہے کہ کیا جی ڈیو میں سب پٹری پر ہے یا نیتیش کمار بھوش میں پھر پلٹی مار سکتے ہیں وقت کافی بدل گیا ایک دور تھا جب آپ کسی پولٹیکل پارٹی سے دوسری پولٹیکل پارٹی کے بارے میں کچھ پوچھا کرتے تھے تو بولتے تھے آپ ان سے پوچھے نا یہ ان کا انٹرنل میٹر ہے ہم کیا کہیں آج ہر کوئی ایک دوسرے کے اوپر بول رہا ہے دو بڑی میٹنگ کے بعد کسی دھیاگی نے کہا ہے کہ پارٹی ایک جوٹ ہے کوئی لڑائی نہیں ہے سب ٹھیک ہے لیکن اب ایک سوال سوال یہ ہے کہ اگر سب ٹھیک ہے تو لللن سنگھ نے پارٹی ادھیکش کے پت سے سریفہ کیوں دیا اس کے پیچھے کئی خبریں پٹنا کے سیاسی گلیاروں میں اس بات کی چرچہ ہے کہ پچھلے کچھ مہینے سے لللن سنگھ آر جیڈیو اور لالوی آدف کے قریبی ہو گئے تھے یہ خبریں بھی آئیں کہ لللن سنگھ تھے جسوی آدف کو بیہار کا سی ایم بنانے کی گول بندی کر کہا تو یہ بھی جا رہا ہے کہ لللن سنگھ نے جیڈیو کے بارہ ویدھائکوں کو توڑنے کی کوشش کی خبریں کہ انڈیا گڑ بندن کی بیٹک میں لللن سنگھ کانگریس کی سبھی باتوں پر سہمتی جتا رہے تھے یہ بات نتیش کو پسند نہیں آئے نتیش کمار نے انڈیا گڑ بندن کے لیے کافی بہنت کی ہے لیکن لللن سنگھ ان کے پی ام امیدواری کو لے کر مہا گڑ بندن میں محل نہیں بنا پائے یہ بھی چرچہ ہے کہ لللن سنگھ سے پارٹی کے کئی نیتا ناراض تھے یہ بات دیرے دیرے نتیش کمار تک پہنچ آئے گئی ایسی خبریں کہ نتیش کمار لگاتار بیدھائی کو سانسدوں اور نیتاؤں سے فیڈباک لے رہے تھے یہ وہ وجہ ہیں جن کی چرچہ پچھلے کچھ ہفتوں سے ہو رہی ہے لیکن میٹنگ کے بعد جیڈیو نے لللن سنگھ کے سطیفے کی دو دو وجہ سارجنک طور پر بتائیں دوسری نتیش کمار بڑے قد کے نیتا ہے اس لئے ان کے ادھیکش بندے سے گڑ بندن اور سیٹھوں کے تال میل میں آسانی ہو گئی نتیش کمار جی پارٹی کے سرومان نیتا ہے ان کی قد کاٹھی سہیوگی پارٹیوں سے بات چیت کرنے میں ان کے ساتھ سیٹھوں کی تال میل کرنے میں نیتی گھر سے نیرنے لینے میں اس میں جادہ سویدہ ہوں جو ہمارے راستیے ادھیکش چناؤ لرنے کے کارن لگاتار باہر رہنے والے تھے اس لئے انہوں نے اچھا جاہر کی کہ اس بھی مانیہ مکہ منتری جی سوینک ادھیکش کا پدھ بھی چھپانے جو مکہ منتری جی نے شکار کر لیا نتیش کمار کی بکڑ کوئری، قرمی، اتی پچھنا، مہا دلت اور مہلا ووٹرز پر ہے بی جی پی اس ووٹ بینک میں سے لگانے کے کوشش کر لیے سیاسی جانکار کہہ رہے ہیں کہ نتیش نے اس فیصلے سے اپنے کور ووٹر کو سا رکھنے کی کوشش کی ہے دوسری اور للن سنگھ کو ادھیکش کی کورسی سے اتار کر نتیش کمار نے پھر ثابت کر دیا ہے کہ جی ڈیو کی اصلی کنگ وہی ہیں اس طرح جی ڈیو کا پورا کٹنا کرم لالو پساد اور انڈیا آلائنس کے لیے بھی پولٹیکل میسیج ہوئے ہیں موسیقی